انی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر ہماری کل انشاءاللہ کل ہی پٹیشن دائر کر دی جائے گی ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف آئین سے متصادم ہے بلکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات سے بھی متصادم ہے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کل درخواد تائر کریں گے اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین اور عدالتی فیصلے سے متصادم ہے انتخابات ملتوی کر کے آئین کی دھچیاں اڑائی گئیں انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تمام امیدوار اپنے حلقوں میں انتخابی مہم جادی رکھیں فواد چوہدی بولے سپریم کورٹ پر حملے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض تھا تو نظر سانی پر جاتے امید ہے عدالت فیصلے کو کل ادم قرار دے گی ججس سے اپیل ہے آئین کی حفاظت کریں مکلا کی کوئی بھی تحریک چلے گی تو پی ٹی آئیس ساتھ ہوگی پنجاب میں انتخابی شیڈیول تبدیل کرنے پر سپریم کورٹ نوٹس لے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا کہا قانون کے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کو تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن نے اپنے افتیارات سے تجاوز اور سپریم کورٹ کے احکامات سے رو گھردانی کی ہے الیکشن کمیشن کا اقدام شفاف الیکشن کی طرف قدم ہے الیکشن کمیشن نے حالات دیکھ کر تاریخ تبدیل کی ملک میں ایک ساتھ الیکشن سے ہی اس پہ کام آئے گا وزیر قانون عظم نظیر تارڑ کی وضاحتیں کہا دو اسیمیلیاں ایک شخص کے انہا کی بھیج چڑ گئیں ملک سنگین، معاشی اور سیاسی بہران کے دہانے پر ہے امران خان اپنے گریبان میں جھانکے انہوں نے آئین توڑا الیکشن کمیشن کے پنجاب اسیمیلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی تنقیز کا الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آئین شکنی کی خاموش رہنے کا مطلب قانون کی اثمرانی ختم ہو گئی امران خان کی عوام سے عدلیہ اور وقلہ برادری کے ساتھ دینے کی اپیل سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے الیکشن مقررہ وقت پر ضرور ہوں گے پرویز اللہی کا رد عمل کہا الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے توہین عدالت کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی ایم کا خیر آئینی مطالبہ پورا کیا ملک میں کوئی قانون سے بالتر نہیں نہ اہل حکمرانوں کے مرضی کے فیصلے نہیں چلیں گے کارے سرکار میں متاخلت کیس میں حسان نیازی کے مزید جسمانی ریمان کی استداء مصدرد جسٹرکٹ انسیشن کورٹ اسلامباد نے حسان نیازی کو جیوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا جیوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا موسیقی موسیقی